اللہ 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 داری کرو گے اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے تو اللہ تعالی شانوہو یہ اناثرِ اربعہ کو تمہارے تابع کر دے گا مسخر کر دے گا مسخر کر دے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں زمین ہلی زمین ہلی یہ مٹی ہے جس سے انسان پیدا ہوا ہے زمین ہلی تو آپ نے کھوڑا ہاتھ میں تھا اسے زمین پر مارا اور زمین پر مار کر کہا کہ کیا میں شریعتِ متحرہ کی پابندی نہیں کر رہا ہوں عجل و انصاف کے ساتھ زندگی گزار نہیں رہا ہوں کیوں ہل رہی ہے تو رک گئی دیکھو کنٹرول زمین پر کنٹرول آگ لگی مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں میں صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال دے رہا ہوں باقی سیکڑوں کس سے ہیں کتابوں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی و جمعین آگ لگی لوگوں نے آ کر کہا کہ آگ کو بجھانے کی بہت کوشش کی گئی مگر قابو سے باہر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اوپر جو چادر پہنے ہوئی تھی وہ چادر اتار کر کے کہا گئی اسے آگ کے سامنے رکھ دو آگ جس سے انسان بنا ہوا ہے انسان چار چیزوں سے بنا ہوا ہے آگ کا بھی حصہ ہے یہ جب غصہ ہو جاتا ہے وہ اسی کا اثر ہے یہ لالچ جو دل میں لالچ ہوتی ہے یہ زمین کا اثر اس لیے کہ زمین میں جس چیز کو رکھ دو وہ کھا جاتی ہے ہر چیز کو کھانے کی فکر میں ہوتا ہے کہ یہ بھی مجھے مل جائے اس لیے کہ مٹی کا اثر ہے آگ کا اثر گصہ ہوا جو ہے وہ سب پر غالب آ جاتی ہے ہوا جب چلتی ہے تو وہ یہ چاہتی ہے کہ کوئی نہ رہے میرے علاوہ یہی تجھ کو دھنے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا میں اس سے بھی آگے چھڑ جاؤں اس سے بھی آگے چلا جاؤں وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ لے کر گئی چادر لے کر گئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگ جو گھروں کو جلا رہی تھی نیس و نابوت کر رہی تھی مدینہ منورہ کی بستی کو اس کے سامنے چادر کی کیا حیثیت مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے لگی ہوئی چادر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور چادر سے آگ کو جھڑنے لگے اور جیسے جیسے اس طرح چادر سے جھڑ رہے تھے وہ آگ آہستہ آہستہ بھی سے ہٹنے لگی آندھی چلتی ہے ہریکین سائیکلون ٹورنیڈو بڑی بڑی حکومتیں آجز آ جاتی ہیں ہزاروں انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جاتا ہے اس لئے کہ انہیں پتا ہے کہ ہمارے پاس وہ ٹیکنولوجی ہی نہیں ہے جو اس سے روک سکیں مگر جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو ہوا بھی قبضے میں حضرت ماری فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے منبر پر کھڑے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے دیتے آپ نے ارشاد فرمائے یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یہ ساریہ پہاڑ کا سہارا دوں یہ ساریہ پہاڑ کا سہارا دوں اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمین حیران ہے کہ ساریہ کو تو لشکر لے کر کہ اللہ کے یہ حضرت امیر المؤمنین نے دشمنوں سے لڑنے کے لئے بھیجا ہے یہاں سے ہزاروں میر دور وہ دشمنوں سے لڑ رہے ہیں پر امیر المؤمنین کو کیا ہو گیا کہ خطبہ دیتے دیتے اچانک یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل مگر ہوا مسخر تھی ٹیلی فون کی ضرورت نہیں تھی ٹیلی کمیونکیشن کی سیٹلائٹ کی ضرورت نہیں تھی کہا یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل کسی کو ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی جب لشکر واپس آیا تو ساریہ سے پوچھا جب میں کوئی خاص واقعہ تو کہا کہ ہاں عجیب غریب واقعہ پیش آیا کہا کیا کہ دشمن سے لڑ رہے تھے اور دشمن کے نرگے میں آگئے تھے اور ایسا لڑ رہا تھا کہ ایک بھی نہیں بچ سکے گا کہ اچانک آواز آئی امیر المؤمنین کی شام میں ہم لڑ رہے ہیں شام میں اور مدینہ منوران سے آواز آتی ہے امیر المؤمنین کی امیر المؤمنین نے کہا کہ یا ساریہ الجبل الجبل یہ ساریہ اپنے لشکر کو لے کر وہ جو پہال نظر آ رہا ہے اس کے دامن میں چلے جاؤ پیچھے سے سہارا مل جائے گا سامنے سے دشمن کا مقابلہ ہو سکے گا کہا کہ فتح پا کر کے آئے امیر المؤمنین کی اس آواز کی بنیاد کر اناثیر ارباق قبضے میں جب اناثیر ارباق قبضے میں وہ جب غلام ہو جائے تو دنیا میں کونسی طاقت ہے جو نقصان پہنچا سکتی ہے حضرت عمری بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ مصر کو ہم فتح کر چکے ہیں مگر یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کیا مسئلہ کھڑا ہوا یہاں دریائے نیل جو ہے وہ سال میں خوش ہو جاتی ہے پانی بلکل ختم ہو جاتا ہے یہ شیطانی چرخے تھے پانی یہاں خوش ہو جاتا ہے پر جب تک کسی نوجوان لڑکی کو زباہ کر کے قربان نہیں کیا جاتا اس وقت تک پانی بہتا نہیں یہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہو گیا ہے کہ جب تک ایک لڑکی کو قربان نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ پانی بہے گا نہیں اب ہم اس پہ قابض ہو گئے ہیں یہ ہم سے اجازت مانگ رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ بتائیے آپ ہمارے امیر ہیں حضرت امیر 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 ام خط میں حضرت امیر المؤمنین نے یہ لکھا تھا کہ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب کی طرف سے یہ خط دریائے نیل کے نام آج ہم اور آپ ہوتے تو بے حقوق بھی زمجھتے گئے امیر المؤمنین عمر کی طرف سے یہ خط ہے دریائے نیل کے نام اور اس میں مضمون صرف اتنا تھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے بہ رہا ہے تو بہ اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں بہتا ہے تو عمر کو تیری ضرورت نہیں ہے سال ہا سال کی رسم کہ جب تک ایک لڑکی کو قربان نہ کیا جائے قربانی کے طور پر پیش نہ کیا جائے وہاں تک وہ دریائے نیل بہتا نہیں تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چکھی دریائے نیل میں ڈالی گئی کہ چاروں طرف سے پانی شروع ہو گئے اور آج تک دریائے نیل بہ رہا ہے بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو پورا کارخانہ عالم بندے کی خدمت میں لگ جاتا ہے اس لیے کہ اللہ نے تو اس کارخانہ عالم کو ہماری خدمت ہی کے لیے پیدا کیا ہے مگر کب جب ہم اللہ کی خدمت میں لگ جائے پانی حضرت عمر کے حکم پر چلتا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا اتنا قابو تھا پانی کے اوپر کہ پانی کے اوپر گھوڑے دوڑا دی دشمنوں نے کشتیاں جلا دی کشتیاں لے کر چلے گئے دوسری طرف چلے گئے اور جب سمندر کے کنارے پہنچے تو کہا کہ اب کیا کیا جائے اب کیا کہ جائے دشمن تو اس پار چلا گیا ہم ہوتے تو کیا کرتے کہ پہلے جب اس پار چلا گیا اب کیا کرے یہی تک ہماری حد تھی انہوں نے آپس میں مشورہ کیا مشورہ کر کے یہ تک ہیا کہ سمندر تو اللہ کے قبضے میں ہے سمندر اللہ کے قبضے میں ہے ہم اللہ کے کام کے لئے نکلے ہیں اللہ اگر چاہے تو ان پہ بھی گھوڑے چل سکتے ہیں چلے گھوڑے سمندر کے اوپر ڈال دیئے گھوڑے دشتت و دشت زمین کو دشت کہتے ہیں دشتت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے دشتت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے اور روایات میں آتا ہے تاریخی روایات میں کہ وہ سمندر ایسا سولیڈ ہو گیا ان کے لئے ان کے گھوڑوں کے لئے کہ جب گھوڑے دوسرے کناری پر پہنچے تو ان کے جو کھور تھے گھوڑوں کے اس میں پانی کا ایک قطرہ لگا ہوا نہیں تھا اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا پیالہ گر گیا کہیں پیالہ گر گیا پیالہ گر گیا تو حق تعالیٰ شانہو کی بارگاہ میں وہوں نے عرض کی گئے اللہ کہیں کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ حرام کا تھا اس لئے گم ہو گیا حرام کا تھا اس لئے گم ہو گیا پیالے کی تو کوئی حیثیت نہیں مگر کہیں گر گیا ہے اس ہمہ ہمیں میں کہیں گر گیا ہے اگر پانی میں گر گیا ہے تو پہنچا دیجئے کناری پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ پیالہ حرام کا تھا اس لئے گم ہو گیا بس دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیالہ تیرتا ہوا رہا ہے موسیقی 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 موسیقی